عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ پاور سیکٹر ڈیسیبیوشن اسلاحات رپورٹ دوہزار چوبیس زاری کر دی ہے عالمی بینک نے قرار دیا ہے کہ رمہ مالی سال پاکستان کا گروت ریٹ دو اشاریہ آٹھ فیصد جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صفحہ آشاریہ چھے فیصد رہے گا پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے نقصانات نے بجلی کی قیمت بڑھا دی رپورٹ کے مطابق رمہ مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروت کا تخمینہ دو اشاریہ آٹھ فیصد لگایا گیا ہے عالمی بینک کے رپورٹ میں مالی خسارے کا تخمینہ جی ڈی پی کے سات اشاریہ چھے فیصد لگایا گیا ہے عالمی بینک کے حکام نے رپورٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ مالی سال جی ڈی پی کی شرعہ نمو دو اشاریہ پانچ فیصد رہی اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے اس روہ مالی سال انفلیشن ریٹ گیارہ اشاریہ ایک فیصد تک رہ سکتا ہے جبکہ غربت کی شرعہ اندہ سال دو سال تک انتالیس فیصد تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے عالمی بینک کے حکام نے تجویز دیئے کہ پاکستان کو اپنی جی ڈی پی گروت بڑھانا ہوگی غربت میں کمی اور روزگار کے لیے گروت ضروری ہے پاکستان میں سالانہ سولہ ناک نوجوانوں کا اضافہ ہو رہا ہے عالمی بینک کے حکام نے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کو چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجلی کے ترسیلی اور تقسیمی نقصانات سولہ اشاریہ چار پانچ فیصد ہیں پاکستان کا بجلی کا ڈسٹیبیوشن کا نظام انتہائی ناقص ہے پاور سیکٹر کا گردیشی قرضہ سب سے بڑا مسئلہ ہے عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں ایکسینج ریٹ میں استحقام آیا ہے اور ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے تاہم پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی کے پیداواری شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فقدان رہا اور پاور سیکٹر منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار رہا ہے دوسرے جانب آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کی پولیسی سازی پر سوالات اڑھا دیا ہیں آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان نے پولیسیوں میں غلطیاں کی ہیں اور نئے قرض پروگرام پر کامیاب عمل درامت کے لیے مضبوط پولیسیز کی ضرورت ہوگی پاکستان کو ٹیکس کے دائرے کار کو بڑھانا ہوگا نئے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ذرہی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اغزائی اجناس کی سبسیڈائیز قیمتوں کے تائین میں حکومتی کنٹرول ختم کیا جائے گا جبکہ ریٹیل اور ریال سٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس آمدنی کو بڑھایا جائے گا اسٹرکچرل اصلاحات کے ذریعے تابنائی کی قیمتوں کو کم کرنا پروگرام کا حصہ ہے آئی ایم ایف کے مطابق گزشتہ سالوں میں اس تحقام کے باوجود اسٹرکچرل چیلنجز کا سامنا رہا ہے ہر پروگرام کا مقصد پولیسیز کو بہتر بنانا ہوتا ہے انرجی سیکٹر اور انڈسٹریل پولیسیز مقامی مارکٹ کو سپورٹ کرتی ہیں جب کسی خاص طبقے کو خصوصی سبسیڈی دی جاتی ہے تو پھر بگاڑتا ہے اب یہ اسٹرکچرل ریفارم کیسے ممکن ہو سکے گا اس پر ہم گفتو کریں گے شجاعت فاروق صاحب چیف آف ریسرچ ہیں پائیٹ سے ہمیں ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شجاعت صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اسٹرکچرل ریفارم کی ہم بات کر رہے ہیں ہم ٹیکس ریفارم کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات ابھی سے نہیں ہو رہی ہے یہ سالہ سال سے ہوتی رہی ہے کئی حکومتوں نے شاید کوششیں بھی کی کامیاب تو ابھی تک کوئی نہیں ہو سکی کیا لگ رہے آپ کو اس بار یہ ریفارم کسیت تک ممکن نظر آ رہے ہیں جو کہ اب ناغذیر بھی ہیں پاکستان کے معاشی حالات کے لیے بہت شکریہ جی دیکھیں یہ جو معاشی حالات ہیں یہ ہمارے لیے ناغذیر تو ہیں کیونکہ ستتر سالوں میں ہم پچیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اور پچیس سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے صرف ایک پروگرام ہے جس کو سکسیسپولی کمپلیٹ کیا ہے تو ناغذیر تو اس لیے ہے کہ ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں دو سے تین سال گزرتے ہیں اور دو سے تین سال کے بعد ہمارا جو کرزہ ہے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایپ کے پاس جانا پڑتا ہے اور آئی ایم ایپ کے پاس صرف آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ وینٹی لیٹر پہ ہوتے ہیں تو اس کا یہ اندازہ پہلے لگا لیں کہ ہر دو سے تین سال کے بعد ہم وینٹی لیٹر پہ جاتے ہیں اور جب بھی ہم آئی ایم ایپ کے پاس جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اصلاحات لے گیائیں گے ہم اپنے ریوینیوز کو بڑھائیں گے ہم ایکسپینڈیچر کو کم کریں گے اور جب تھوڑی سی ہم سیچویشن بہتر میں جاتے ہیں کیونکہ وہ کرز ملتا ہے ہماری تھوڑی سی ایکانومی بہتر ہوتی ہے تو بدقسمتی سے ہم وہ جو آپ نے کہا ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز ہم اس طرف نہیں جا پاتے تو یہ تو ابھی بہت کبل آز وقت ہے کہنا کیونکہ دیکھیں ایکانومی کو بہت چھوٹی چھوٹی سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی سرجری چاہیے بہت بڑی سرجری چاہیے آپ اس سے صرف اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کا ساٹھ سے ستر فیصد انٹریسٹ پیمنٹ میں جا رہا ہے تو اگر آپ کی انکم کا ساٹھ ستر فیصد انٹریسٹ پیمنٹ میں جائے گا تو آپ کبھی بھی سرجری ہوں گے اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارا تقریباً بہتر ٹریلین ہمارا کرز ہے یعنی اگلے پانچ سال کی جو آپ کی انکم ہے اس سے زیادہ اس وقت کرز ہے تو ہمیں بڑا سیریس ہونا پڑے گا اور یہ سیریس ہوں گے اور اس کے لیے بڑی میجر سرجری چاہیے اور وہ سرجری کریں گے چاہے وہ آپ کی اگریکلچر ہے چاہے آپ کی انرجی ہے چاہے آپ کے گورنمنٹ کا سائز ہے چاہے ٹیکسز ہیں یہ ہمیں کرنا پڑے گا تو شیزادہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اس حد تک انٹروین کر رہا ہے اس حد تک بھی اب شرطے آئیت کر رہا ہے کہ ہمیں ذرہی شعبے میں کونسی چیز سبسیڈائز اپنے لوگوں تک پہنچانی ہے کونسی چیز نہیں دینی اب یہ بھی ان سے مشروط ہوگا وہ اجازت دیں گے تو ہم سبسیڈی دے سکیں گے تو اب حالات میں بگاڑ یہاں تک پیدا ہو چکا ہے اب اگر یہ ریفرم پروسیس نہیں شروع ہوگا تو پھر کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اپنے ریونیوز کو بڑھائیں اور آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں وہ پوری دنیا میں ایک ہی ان کا فلوسپی ہے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنے ریونیوز کو کیسے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کیسے کم کرتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ابھی کہا کہ پاور سیکٹر میں آپ دیکھیں جو اس وقت ہماری بجلی کی قیمتیں ہیں ہم ہماری انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر سکتی ہم نے جتنا ایکانومی میں لاس کیا ہے اس سے کہیں کہیں زیادہ ہم نے پاور سیکٹر میں پچھلے بیس سال کے اندر لاس کیا ہے اور سولہ سترہ پرسنٹ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے لاسز ہیں اور سولہ سترہ پرسنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہماری ٹرانسمیشن کپیسٹی ہے وہ پچیس تھاؤزنڈ میگا وارٹ ہے لیکن ہم نے جو جنریشن کپیسٹی ہے آئی پی پیس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کرتے گے وہ تقریبا ہم نے پینتالیس ہزار میگا وارٹ پہ چلے گے یعنی پینتالیس ہزار آپ کی کپیسٹی ہے جو کہ گرمیوں میں صرف آپ کی چو بیس پچیس ہزار ہوتی ہے سردیوں میں نو ہزار ہوتی ہے اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے پھر ہمیں جو کپیسٹی پیمنٹ ہے وہ کرنے پڑی ہے اب یہ میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم اپ نے ہمیشہ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا اپنا ہاؤس ٹھیک کریں ہم بدقسمتی سے وہ اپنا ہاؤس نے ٹھیک کر رہے اب اس سارے کے باوجود اگر آج پاور سیکٹر میں اگر آپ گردشی کرزہ کو چھوڑ دیں تو تقریبا ہمارا ساڑھے پانچ سو بلین اینور لاس ہے لیکن دوسری طرف ہم انیسیسری سبسیڈیز دے رہے ہیں تقریبا ساڑھے ناؤ سو بلین کی آج بھی پاور سیکٹر میں سبسیڈیز آپ دیکھیں آپ کے گورنر ہاؤسز ہیں آپ کے گورنمنٹ ہے آپ کے سیکرٹریز کے گھر ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو سبسیڈیز جا رہی ہے بہت سے ایسی انڈسٹریز ہیں جو کمپیٹ نہیں کر رہی ہے ان کو ہم انڈسٹریز سبسیڈی دے رہے ہیں تو دیکھیں یہ سبسیڈیز کے کلچر کو بھی ہمیں ہتم کرنا پڑے گا تو ہمیں اپنا خوصہ فارڈر اس طریقے سے ٹھیک کرنا ہوگا